ہوں نکالتا ہوں چھڑاتا ہوں تم مجھ پہ غالب آتے ہو دامن چھڑا کے پھر جہنم میں گر جاتے ہو کوئی اور ہے ایسا جو یہ کہہ سکے کہ میں تمہیں جہنم سے چھڑاتا ہوں بچاتا ہوں میری تعلیمات تمہیں جہنم سے دور لے جاتی ہیں یہ شان ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی اس حدیث پہ غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم کی قائط لاوت کی اے اللہ انبوتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا پس جس نے میری تباہ کی صرف وہ میرے ہیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول پڑا عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے سامنے رو رہے ہیں یہ تیرے بندے ہیں اگر تو ان کو معاف کر دے اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دیتا ہے تو تو زبردست ہے حکمت والا ہے دونوں نبی کی بارے میں قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور رونے لگے آسو بہنے لگے زبان مبارک میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی حرکت میں آئی کہا امتی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت اللہ تعالی نے فوراں جبرائیل کو بھیجا جاؤ مصطفیٰ علیہ السلام سے پوچھو کیوں رو رہے ہو کیا چیز رولا رہی ہے حالانکہ اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے پھر بھی جبرائیل کو بھیجا جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو اور جبرائیل آتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں وہاں پیس اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرا نبی تو اپنی امت کے غم میں رو رہا ہے مالک پھر جبرائیل کو بھیجتے ہیں جاؤ جاؤ میرے مصطفیٰ کو بتا دو جاؤ میرے مصطفیٰ کو سنا دو تیرا اللہ تیری امت کے بارے میں تجھے ضرور راضی کرے گا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے امت مصطفیٰ تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے آقا روتے رہے تمہارے لیے مصطفیٰ روتے رہے تمہارے لیے مصطفیٰ کے آنسو بہتے رہے جب جبرائیل آئے مصطفیٰ نے چچا ابو طالب کا نام نہیں لیا جب جبرائیل آئے رشتہ داروں کا نام نہیں لیا امتی 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 او ظالم امت آج تم نے اسی مصطفیٰ کو چھوڑ دیا اسی پیارے حبیب کو چھوڑ دیا کوئی کسی بابے کے پیچھے کوئی کسی پیر کے پیچھے کوئی کسی حضرت کے پیچھے کوئی کسی شیخ کے پیچھے حدیث رسول کو چھوڑ کر کوئی کسی مولوی کی ملفوظات کوئی کسی پیر کی کتاب کو اپنے لئے آئیڈیل سمجھ بیٹھا جو مصطفیٰ راتوں کے لئے تمہارے لئے راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے رہے سیدہ کائنات سیدہ عائشہ فرماتی ہے بستر مصطفیٰ پہ مصطفیٰ نظر نہ آئے میرے دل میں خیال آیا شاید کسی اور بی بی کے پاس چلے گے میں نکلی آقا کو جاتے میں دیکھا پیچھے آہستہ آہستہ میں بھی چل پڑی آئے قبرستان میں آئے امت سو رہی ہے امت عرام کر رہی ہے امت کے رسول امت کے غم میں امت کے دکھ میں امت کے درد میں قبروں پہ کھڑے ہوگے فوت ہونے والے امتیوں کے لئے اپنے رب سے معافیوں کا سوال کر رہے ہیں جس نبی کی رات کی راتیں تمہارے لئے روتے وے گزر گئی رب کے سامنے سوال کرتے ہوئے امتی امتی کے الفاظ رہے آج اسی رسول کی حدیثیں ہمیں سمجھنے کے لئے پہلنے کے لئے عمل کرنے کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کیا یہی عدب مصطفیٰ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کے چند نمونے اپنے سامنے رکھئے اللہ کے نبی کا حکم آئے تو عدب یہ ہے اپنی گردن کو جھکا دیا جائے مالک فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِهِمْ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَضْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ کسی مومن کے لئے مالک کہتا ہے جائز نہیں وَلَا مُؤْمِنَةِ کسی مومنہ عورت کے لئے جائز نہیں اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ جاری کر دے مصطفیٰ کا آرڈر آ جائے حدیثِ رسول آ جائے اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وہ کہ حدیثِ رسول تو ٹھیک ہے میری مرضی کچھ ہی یوں ہے کیا یہ جملے ہمیں سننے کو نہیں ملتے ہیں مولی صاحب آپ کی باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن دیکھو میرا اکلوتا بیٹا ہے اس کی شادی کا موقع ہے آج نہ کہنا کہ ڈھول بجانا گناہ ہوتا ہے آج نہ کہنا کہ زنخیں نچانا گراہ ہوتا ہے آج نہ کہنا کہ مہندی لگانا گناہ اب تو مہندی کی رسمیں بھی ہوں گی اُبْتن کی رسمیں بھی ہوں گی ڈھول بھی بجیں گے میوزک چلے گا بے پرتگی ہوگی مخلوت رخص ہوگا مولی صاحب ایک کو تے منڈا ہے اوڈی خوشی تے کارلینڈ دےو آج تو اپنا دین اپنے پاس سنبھال کے رکھو مولی صاحب باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں دیکھو ابو جان فوت ہوئے ہیں میں نے اپنے بیٹے کی پیدائش پہ دس ہزار روپے کا خرچہ کیا تھا اگر باپ کے مرنے پہ میں نے پچاس ہزار روپے نہ لگائے تیجہ ساتھوہ نامہ دسوہ چالیسوہ کول برسی نہ کروائی ناک کٹ جائے گی قوم کیا کہے گی پوتر دے اُتے دا سلا دے پیوتے پنجاہ نہ لازا گیا آج تو اپنی باتیں اپنے پاس رکھو ارے مومنوں انسان کے ایمان کا پتہ لگتا ہے یا غم کے اندر یا خوشی کے اندر اور جس کو غم اور خوشی کے موقع پہ مصطفیٰ بھول گے باقی لمحات میں مصطفیٰ کو یاد رکھا تو کیا رکھا ایمان تو یہ ہے کہ غم آئے خوشی آئے دکھ آئے زندگی کا کوئی موقع آئے وہ فرمانِ مصطفیٰ کی طرف دیکھیں آپ نے ایک صحابی سے کہا تھا تیری شادی نہ کروا دو کہ اللہ کے نبی مارا جائے بندہ میں نکے نہیں دیرنی کہتا وہ دروازہ بجاؤ آپ نے بھرمایا وہاں جاؤ وہ دروازہ بجاؤ ان سے کہو مصطفیٰ نے تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ پسند کیا ہے یہ گئے دروازہ بجایا گھر والے بڑے خوش ہوئے کس سے بڑی خوش بقتی نبی نے مانگا ہے کہنے لگا مانگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے لیکن مانگا میرے لیے ہے اپنے لیے نہیں تو صحابی کہا لگے میں اپنی بیوی سے مشورہ کرنے لگے بیوی سے مشورہ کرنے لگے تو ان کے گھر والی کے انداز شاید کچھ راضی ہونے کے نہ تھے مومنہ پردے کے پیچھے وہ لڑکی کھڑی سن رہی تھی کہنے لگی ماں یہ نہ دیکھو کون آیا ہے یہ تو دیکھو کس نے بھیجا ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے پھر گردنیں چھک جایا کرتی ہیں مالی کا فرمان سنیے قُلْ عَطِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ جب حکم کیا ہے قُلْ نبی کہو عَطِعُ اللَّهَ عطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فَإِنْ تَوَلَّوْ اگر رسول کی عطاعت سے تم نے مو مول لیا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَطِعُ اللَّهَ وَعْطِعُ الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ عطاعت کرو اے مومنوں اللہ کی اس کے رسول کی اپنے اولی الْأمر کی اپنے حاکم کی مسلمان کی فَإِنْ تَنَازِعْتُمْ فِي شَئِ عدبِ رسول کا مقام سمجھئے اگر تمہارا اور تمہارے عالم کا تمہارے شیخ کا تمہارے مرشد کا تمہارے حاکم کا جھگڑا ہو جائے فَإِنْ تَنَازِعْتُمْ فِي شَئِ کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے قبر پکی بنانی ہے یا کچھی دربار لگانا ہے یا نہیں قبہ بنانا ہے یا نہیں اُرس لگانا ہے یا نہیں گیارویں پکانی ہے یا نہیں محرم کے گھوڑے نکالنے ہے یا نہیں کنڈے کرنے ہیں یا نہیں شبرات منانی ہے یا نہیں ملاد النبی کا جلوس جشن کا نکالنا ہے یا نہیں فَإِنْ تَنَازِعْتُمْ فِي شَئِ کسی مسئلے میں امام شیخ ملنا مرشد امام حاکم بذرگ سے جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوہُ اس جھگڑے کو لے آؤ کہاں چار کے پاس بارہ کے پاس لسوری شاہ کے پاس خصوری شاہ کے پاس کامواری سرکار کے پاس ایٹ شاہ کے پاس پیر ککڑ شاہ کے پاس کس کے پاس لے آؤ یہ حل کون کرے گا لے آؤ اس جھگڑے کو کہاں پر فَرُدُّوہُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ کے پاس لے آؤ رسول اللہ کے پاس لے آؤ جو مدینے والا فیصلہ کر دے ساری دنیا سے ٹکر لے لینا مصطفیٰ کی بات کو ٹھوکر نہ ماننا کس کو کہہ رہا ہے مالک اِن کنتم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تمہارا اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہے تو جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ سے کروانا مفہوم مخالف کیا نکلا کہ جو اپنے ہر ہر جھگڑے کا فیصلہ مصطفیٰ علیہ السلام سے نہیں کرواتا حقیقت میں نہ وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے نہ قیامت پہ ایمان لاتا ہے بخاری و مسلم میں ہیں سیدنا انس فرماتے ہیں میں ابو طلح کے گھر میں شراب پلا رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ شراب حرام ہو گئی ابو طلح نے کہا اس شراب کو باہر جا کر انڈیل دو انڈیل دو شراب پھینک دو کہا مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگ گئی شراب پینے کے عادی نسل ہا نسل شراب پینے والے فرمان مصطفیٰ آیا شراب حرام سگرٹ پینے والے بھائی یہ سگرٹ حرام ہے مولی صاحب آج لائی ایتے پوری کارلینڈ دے آج لائی ایتے پوری کارلینڈ ایستہ ایستہ ہوڑے ہوڑے ہی چھڑڈانگا اگر عدب مصطفیٰ ہے نبی کا احترام ہے تو یہ تو سنو کون کہہ رہا ہے جو حدیث رسول کو سن کر ایمان نہیں لاتا اس کے دل میں مصطفیٰ کا احپرام باقی ہے ابو داود میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے عورتوں اور مردوں کو مسجد میں اکٹھے چلتے ہوئے مسجد کے راستے پہ اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا غضبناک ہو گئے کہا مردوں تم در راستے کے درمیان میں چلا کرو عورتوں تمہیں درمیان میں چلنے کا کوئی حق نہیں ہے تم راستے کے کونوں اور کناروں پہ چلا کرو راوی حدیث کہتے ہیں عورتیں دیواروں سے ایسے لگ کے چلتی کہ ان کے کپڑے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے کس کا اختلاط اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا کس کا نمازی صحابہ اور صحابیات کہاں سے نکلے تھے پانڈا مارکیٹ سے سوک حسین سے شادی کی محفل سے ہمارے پلے بھی غیرت ہے بیوی کو لاکر پانڈا مارکیٹ میں چھوٹ دیتے ہیں تو کارلا شاپیں کنٹے بعد آگے لیلانگا یہ بھیڑ بکری کی طرح جامردی مو مارتی رہے ہماری بھی غیرت ہے کوئی اپنے دوستوں کی شادیوں میں اپنی بیویوں کو بنا سجا کر لے جانے والوں تمہارا بھی کوئی رشتہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام سے یہ مسجد سے نکلی نکلنے والے بھی کون تھی ابو بکر عمر عثمان علی نکلنے والی کون تھی فاطمہ آئیشہ حفظہ مہمونہ نکلنے والے بھی عظیم نکلنے والیاں بھی عظیم اور نبی نے ان کے اختلاط کو برچند پسند نہیں کیا مولی صاحب کیا کرے اپنی بیٹی کو او لیول کروانے کے لیے میں نے جس کالج میں ایڈمیشن دلوایا ہے وہاں کوئی ایڈوکیشن ہے ہمتے مجبوری ہے مولی صاحب میرا خیال ہے گناہ تو نہیں ہوئے گا نا پھر آ کر پوچھتے ہیں مولی صاحب کوئی تعویز دے دو کیا ہوا پوری نکل گئی نکل گئی یہ آپ نے خود نکالا ہے اس کو جس گندے کالج میں آپ نے اس کو ڈالا جس کو ایڈوکیشن کے ماحول میں اس کو پروان چڑھایا اب تعویز لینے کے لیے آئے ہاں تعویز دے دیو کوڑی کار واپس آجے سولہ سال تو آپ نے اس کو بھگانے کے لیے لگائے ہیں اب واپس آنے کے لیے کتنا انتظار کروگے یہ مومنوں کی غیرت نہیں ہے اللہ کے لیے غیرت ایمانی کو اپنے دل میں جگاؤ بیٹی آپ کی ہے اور آپ ایک جوان لڑکی کو جوان استاد کے ساتھ کمرے کے اندر ٹویشن پڑھنے کے لیے بیٹھا دیتے ہیں اور باہر گیٹ پہ لکھ کر لگا دیتے ہیں کوئی تنگ نہ کرے بٹیا فزکس کی ٹویشن پڑھ رہی ہے انگلیش کی ٹویشن پڑھ رہی ہے چھے منٹ ٹویشن پڑھتی ہے اور پھر جا کے کورٹ میں لب میریج کر لیتی ہے اس بغیرتی کے لیے اے ظالم تو نے خود اس کو تیار کیا مسجد سے نکلنے والے صحابہ اور صحابیات کے اختلاط کو مصطفیٰ برداشت نہ کرے اور بے پرد ماحول کے اندر اپنی بچیوں کو آساد چھوڑ دینے والوں تمہاری غیرت کہا ہے صحیح بخاری میں ہے امام الانبیاء نے سولہ ماہ یا ستارہ ماہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی دل میں آپ کے تھا کہ میرا مو بیت اللہ کی طرف کعبہ کی طرف ہو جائے حکم آگیا آپ نے نماز پڑھی ایک صحابی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر جب وہ نکلے جن بھائیوں نے مدینہ شریف کی زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا